اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن سے ڈرو اور آگے وہی ستارہ کو جن ناموں سے یہ پکار دی ہیں تو انہوں نے ٹائپ کیا اپنی کمیونیٹی پر کہ دیکھ لو یہ تمہیں بچانے نہیں آئے گی تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ کا دعویٰ ہے کہ content آپ کا اپنا ہوتا ہے اور ستارہ نے آپ کو بلا وجہ کی strike دی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں آپ جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ آپ کو youtube نے mention کر کے یہاں لکھا ہے content used ہے نا جب youtube آپ کو لکھ رہا ہے content used تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا content use کیا ہے اور اس کو تو پھر آپ جا کر challenge نہیں کر سکتی youtube آپ کو ایسے ہی تو strike نہیں دے دے گا ایک اچھا subscriber count رکھنے والی اگر youtuber ہیں آپ مانتے ہیں نا ستارہ یاسین اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ اس کا content use نہیں کرتی تھیں لیکن جب youtube کو ستارہ نے strikes کے لیے کہا ہوگا تو لازمان جو آپ کی ویڈیوز انہوں نے mention کی ہوں گی تو اس کو youtube نے check کیا ہوگا review کیا ہوگا ان کا پورا ایک review system ہوتا ہے ایسے ہی نہیں کہ وہ blindly آ کر آپ کو strikes دے دیں گے ویسے fake strikes بہت سارے لوگ دیتے ہیں but وہ fake ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا پورا channel تھا نا آپ اس کے اندر ستارہ کے ویڈیو سے clips اٹھا اٹھا کر لگاتے تھے اور clips جو ہیں وہ بھی کافی lengthy لگاتے تھے at least one minute کے clip بھی ہوتے تھے تو میں نے کہیں سنا تھا میں آپ کو بتا دوں کسی reaction channel پر جو roasting نہیں کرتے ان سے میں نے ایک time پر question کیا تھا comments میں جا کر تو انہوں نے کہا تھا کہ جو clips use کرتے ہیں نا بہت minor سے یعنی seconds کے اگر clip use کر لیے تو it's okay otherwise اگر آپ بڑے clips use کریں تو پھر strikes آ سکتی ہے تو یہاں تو پہلے آپ خود کو اپنی غیرت کو کھنگا لیے جھنجھوڑیے اور دیکھ یہ کہ آپ کیوں لوگوں سے جھوٹ بول رہی ہیں کہ وہ آپ کا اپنا content تھا اس پر جو آپ review دیتی تھی یا آپ جو غلط باتیں کرتی تھیں یا جو غلط زبان استعمال کر لیتی تھی review کے ساتھ وہ غلط زبان بے شک آپ کی تھی لیکن جس چیز کو base بناتی تھی نا اپنے ویڈیو کے start میں تاکہ جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے اس clip کو دیکھ کر آپ کی جو viewership ہے وہ زیادہ بڑتی تھی تو وہ کس کا content تھا وہ content تھا ستارہ یاسین کا تو یہ آپ نے یہاں پر بھنڈ مارا ہے ویسے آپ کو جو آپ کی community post ہے نا وہ خود آپ کے موہ پر ایک slap ہے کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے content used تو یہاں پر بغیرتوں اور غیرتوں کرنے کے بجائے تھوڑا سا mirror جو ہے نا اس کو اپنی طرف اگر آپ کر لیں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اصل میں غیرتی اور بغیرتی کہاں ہیں اور اللہ کا نام لے کر کون یہاں پر لوگوں کو مسلیٹ کر رہا ہے اور کون لوگوں کو یہاں پر کس طرح کا حق سچ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ معاشرے میں بہتری چاہتا ہے اور کس کا مطلب صرف اور صرف hate پھیلانا ہے بہتری کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا بہر کیف یہ آپ کا چینل آپ کی مرضی آپ کا انداز آپ کی زبان جس طرح سے ہر ایک یہاں پر کر رہا ہے لیکن review reaction سب کا right ہے تو it's a review from my side کیونکہ میں نے بھی آپ کے اس ایکٹ پر question اٹھایا تھا اور یہ چیز جو ہے میں نے بھی raise کی تھی تو بہت شکریہ بھائی کہ آپ نے یہاں پر اپنی community post پر show کر دیا اور اس چیز کو proof کر دیا کہ بہر کیف جو content تھا وہ sitara کا تھا جسے آپ نے use کیا تھا کیونکہ اس پر لکھا ہے content used اب دیکھتے ہیں جناب آپ کا جو channel ہے آپ اس کو جو claim ہے یا جو اس try کے اس کو challenge کرتی ہیں یا پھر کیا کرتی ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں اتنی زیادہ آپ کو need نہیں تھی کہ آپ فوراں سے new channel بنا لیتی اور جس طرح آپ کہتی ہیں channel آپ کا مسئلہ نہیں تھا channel کی آپ کو ضرورت نہیں تھی پیسہ کمانے کے لیے یہ sitara آئی بھی تو پیس sitara کی پیچھے پیچھے سب یہاں earning کے لیے ہی آئے ہیں میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں اور آپ نے جو ہے ایک blind hate کا رستہ چنا ہے اور اسی blind hate کو اگر آپ continue رکھیں گی تو آپ کا دوسرا channel بھی grow ہوگا اس لیے اس time بھی آپ اپنی channel پر live ہیں اور آپ جو ہیں sitara کی vlog کو لے کر اس طرح سے discuss کریں جیسے پتہ نہیں کون سا دھماکہ اب نیا آپ look کر دیں گے تو یہ کام آپ نے کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ grow اسی طرح سے کریں گے otherwise جو آپ topics رکھیں گے لوگ اس میں interested نہیں ہوں گے تو مانیے کہ آپ کو بھی یہاں پر earning کرنی ہے یہ آپ کا بھی source of income ہے گھر بیٹھے ایک dollar زاتے کسے برے لگتے ہیں گھر بیٹھے اگر آپ کی income improve ہو جائے تو کسے بری لگتی ہے بہر کیف سب کی اپنی رائے ہے سب کی اپنی choice ہے کس کو like کریں کس کو dislike کریں لیکن جو blind hate ہے اور جس طرح سے آپ نے اپنی previous video میں اس channel پر بھی ایک کہانی سنائی ہے کسی سے related وہ اس کی video کا part نہیں ہے لیکن آپ نے آ کر اس کی personal life کو یہاں پر place کر دیا ہے اور بڑی surety کے ساتھ place کیا ہے تو صدری تو آپ ابھی بھی نہیں ہیں اور آپ دوسروں کو اللہ کا ڈر دلا رہے ہیں اللہ کا ڈر دلانا بہت اچھی بات ہے اور دلاتے رہنا چاہیے وقتن فوقتن اور ہم سب کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کا ڈر in essence کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے یہ ہمیں اس کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے ورنہ اللہ رب العزت تو بہت مہربان ہے وہ تو انہیں بھی نوازتا ہے جو اس کو نہیں مانتے انہیں بھی بھوکا نہیں سولاتا جو اس کی ناف فرمانی کرتے ہیں ان کی بھی سانسیں نہیں رکتا تو please اپنے معاملات میں ہر وقت اللہ اور اللہ حق سچ ہے اس چیز کو کوٹ کر کے خود کو بہت پائیس مت دکھایا کریں خود کو بہت پاکیزہ بہت بلند نہ دکھایا کریں اور چیزیں اور حالات و واقعات جس طرح سے ہیں اس کو اسی طرح سے آگے place کیا کریں آپ نے content تو use کیا ہے اس بات کو مان لیجیے گا اور ستارہ نے اگر strike دیئے تو دو سال تک آپ نے اس کے content کو use کر کر کے earn بھی اچھا خاصہ کی ہے content in a sense اس کے ویڈیوز کے clips کو لگا کر تو مانے نا اس چیز کو اس میں اتنی حلہ شیری کس چیز کیے دو سال تک اس بندی نے آپ کو اتنا relief دیا تو آپ کو تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا اور آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑا ہوا تھا تو یہاں پر بھی آپ اتنا بھپر گئے this is not fair at all باقی review reaction کرنا سب کا حق ہے آپ کا بھی حق ہے آپ بھی دیجئے اور اللہ آپ کو بھی ہدایت دے مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنی جو زبانیں نا اس کو سنبھال کر کسی کے بھی بارے میں بات کریں کیونکہ ہماری کسی سے کوئی personal دشمنی یا clash نہیں ہے اس چیز کو سمجھئے گا ستارہ نے کیا آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے بڑی نے کیا کچھ میرے ساتھ برا کیا no in a way یہ social platform پر کچھ چیزیں اگر لے کر آ رہے ہیں تو بس اس کو اسی طرح سے review کریں اتنا کسی کی زندگی میں گھسنا اتنا کسی کے گھر میں گھس کر اس کی زندگی past present future کے راز خود خود کر نکالنا یہ تو کسی بھی reaction اس کا کام نہیں ہے پھر یہ آگے کی چیز ہے اور جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر حق سچ کی heading میں اس کو لے کر خدا رہا ماتایا کریں اللہ حافظ